راہل گاندھی دو دنوں تک مالوہ کے دورے پر ہے جس کی شروعات انہوں نے بابا مہاکال کے درشن کے ساتھ کی دو دن کے مالوہ دورے پر آئے راہل گاندھی نے پہلے دن بابا مہاکال کے دربار میں پوچھا ارچنا کرنے کے ساتھ اپنے دورے کی شروعات کی راہل دلی سے ان دور پہنچے جہاں سیگو ہلیک کاؤپٹر سے اجین پہنچے اور وہاں پر بابا مہاکال کے دربار میں اپنی حاضری دیں اس دوران راحل کے ساتھ پردیش کانگریس سدھیکش کمنلات اور جوتیرادیت سندھیا بھی موجود تھے راحل نے بابا مہاکال کی وشیش پوچھا ارچونا کرتے ہوئے پنچا امرت سے ان کا بھی شیک کیا اور چناؤں میں جیت کا اشیرواد مانگا بابا مہاکال کے درشن کرنے کے بعد راحل گاندھی نے اجین میام سبحہ کو سمبودھت کیا اور بی جی پی پر جمت کرنے شانہ ساتھا راحل گاندھی نے ایک بار پھر سرکار بڑھنے پر دس دن میں کسانوں کا کرزہ ماننے کا اعلان کیا ہے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر دس دنوں میں کرزہ ماف نہیں ہوا تو مکھی مندری بدل دیا جائے گا اس دوران راحل نے شبرا سرکار کو مہا گھوٹالے باس قرار دیا اور کہا کہ شپرا ندی کی صفائی کے لیے سرکار نے چار سو کروڑ روپے خرچ کی لیکن پھر بھی شپرا کا پانی اتنا پردوشت ہے کہ اگر کوئی مندری پی لے تو بےہوش ہو جائے راحل نے ایک بار پھر سی ایم شہر راج کو گھوشنا مشین بھی بتایا چار سو کروڑ روپے کپرا ندی کو صاف کرنے میں لگا دیئے چار سو کروڑ روپے ہو گئی صاف چاہے یہ دکھاؤ بھئیہ یہ دکھاؤ بھئیہ ساپ پانی مدی پردیش چار سو کروڑ روپے کپرا ندی کا صاف پانی بھئیہ یہ پانی پلا دیا مندری کو بےہوش ہو جائے گا وہ کم میلا کم میلے کو بھی مہا کم میلے کو بھی نہیں چھوڑا دس گناہ زیادہ پیسہ ریٹ انفلیٹ کر کے مہا کم کا پیسہ اٹھا کے لے گئے ویابم سکیم میں پچاس لوگوں کی ہتھیا ہوئی شکشہ کا پورا ڈھانچہ ختم کر دیا برباد کر دیا کرناٹک میں میں نے کہا پنجاب میں میں نے کہا وہاں کر دیا مدی پردیش کے کسانوں آپ اچھی طرح سمجھو اور سنو میں جھوٹے وائدے نہیں کرتا ہوں چناؤں کے دس دن بعد اب دس گناہ دس دن کے اندر کانگریس پارٹی کا چیف منسٹر مدی پردیش کے کسان کا کرزہ ماف کرے گا اور اگر بہانے بنائے گا اگر بہانے بنائے گا اگر نہیں کرنا چاہے گا تو پھر کانگریس کا دوسرا چیف منسٹر کرزہ ماف کرے گا شیوراج چوہان جی جہاں بھی جاتے ہیں گوشنا کرتے ہیں تیندول کا رن بناتا ہے شیوراج چوہان جی گوشنا کرتے ہیں 20 ہزار گوشنا ہے چیف منسٹر نے کی یہاں ہمارے کارے کرتا ہیں 15 سال کے لیے آپ بی جے پی کے خلاف ان کے بھرشتہ چار کے خلاف کھڑے ہو لاتھی آپ نے کھائی بٹائی آپ کی ہوئی چھوٹ آپ کو لگی اور میں آپ کو آشواسن دینا چاہتا ہوں مدی پردیش میں سرکار کسانوں کی ہوگی مزدوروں کی ہوگی چھوٹے دکانداروں کی ہوگی ہمارے ماتاوں بہنوں کی مزدوروں کی ہوگی مگر کانگریس پارٹی کے کارے کرتا کی بھی سرکار بنے گی اور چاہے وہ چیف منسٹر ہو چاہے وہ منتری ہو چاہے وہ ایمیلے ہو ان کے دروازے کانگریس پارٹی کے کارے کرتاوں کے لیے کھولے ملیں گے اجین کے بعد راہل گاندی جھابوا پہچے یہاں ہوں نے پی اے موڈی بنچم کر حملہ بولا راہل گاندی نے کہا کی یو پی اے کی سرکار نے آدیباسیوں کے لیے کئی یوشنا بنائی تھی آدیباسیوں کے جیور میں بدلہ اولانے کے لیے پریاس کی تھے لیکن موڈی سرکار نے آدیباسیوں کے ساتھ چھل کیا ہے موڈی سرکار آدیباسیوں اور دیش کی جنتہ کا پیسہ کچھ چنندہ اوڈیوگ پتیوں کی جیگ میں ڈال رہی ہے اس دوران راہل نے آدیباسیوں کی دکھتی ہوئی رگ پر بھی ہاتھ رکھا اور کہا کہ آدیباسی روزگار کی تلاش میں پلائن کرتے ہیں دوسرے راجیوں میں جا کر نوکری کرتے ہیں لیکن بیتے دنوں گجرات سے جس طرح سے انہیں پیٹ پیٹ کر بھگایا گیا وہ ڈرانے والا ہے راہل نے کہا کہ اگر مردی پیدیش میں کانگریس کی سرکار بنی تو آدیباسیوں کو روزگار دینے کے لیے پورے پریاست کیے جائیں گے آپ کا پلائن ہوتا ہے آپ باقی پردیشوں میں جاتے ہو کوئی مہاراشتہ جاتا ہے دلی جاتا ہے گجرات جاتے ہیں الگ الگ پردیشوں میں جاتے ہو روزگار ڈھونڈنے جاتے ہو اور گجرات میں تو آپ کو معلوم ہوگا پچھلے دنوں میں کیا ہوا مدھی پردیش کے لوگوں کو یوہاں کو اتر پردیش کے یوہاں کو بیہار کے یوہاں کو مار کر گجرات سے بگایا گیا تو میں جانتا ہوں کہ آپ کے سامنے سب سے بڑی کٹھنہ ہی روزگار کی اور میں آپ کو آشواسن دینا چاہتا ہوں کہ کانگریس پارٹی کے سرکار کا چیف منسٹر چوبیس گھنٹے میں سے اٹھارہ گھنٹے مدھی پردیش کے یوہاں کو روزگار دینے کا کام کرے کیسے روزگار دے گا اور کہاں دے گا سب سے پہلے روزگار یہاں ملے گا جھبوہ میں ملے گا کیسے ملے گا کسان کے کھیتوں کے پاس ہم فوڈ پروسیسنگ پلانٹ لگائیں کہ کسان اپنا مال سیدھا فیکٹری میں بیچے اس کو صحیح دام ملے اور اسی فیکٹری میں جھبوہ کے یوہاں کو روزگار ملے جھبوہ کے بعد راہل گاندھی ان دور پہنچے جہاں انہوں نے روڈ شو کیا روڈ شو بڑا گنپتی سے شروع ہوا جس میں ہزاروں کی سنچہ میں لوگ شامل ہوئے راہل گاندھی جہاں جہاں سے بھی گزرے وہاں جن سہلاب نظر آیا اور ہر جگہ ان کا زوردار سواگت کیا گیا روڈ شو کے دوران راہل گاندھی ایک جیپ پر سوار تھے جس پر کمنلات اور سندھیا بھی ان کے ساتھ موجود تھے راہل کے روڈ شو کے دوران ایک جگہوں پر نیتاؤں نے شکتی پردیشن بھی کیا